سید آصف ہیں گجرات سے یہ سوال یہ کرتے ہیں کہ فاسق کو ازان دینا کیسا ہے غالباً اس کے بارے میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے یا نہیں لیکن مسائل شریعت کی دوسری جلد میں اس کا جواب جو ہے وہ تفصیلاً لکھا ہوا ہے خلاصہ یہ ہے شوٹ میں میں بیان کر دوں کہ فاسق کو ازان دینا یہ مقروح ہے یعنی فاسق سے ازان نہیں کہلوانی چاہیے اگرچہ فاسق جو ہے وہ عالم ہو تو اس لئے کوئی باشرہ شخص ہو جو ازان ہو وہ ازان دے باشرہ شخص فاسق کو ازان نہیں دینی چاہیے اگر مسجد کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے یعنی موزن صاحب نہیں ہے موجود اور فلال فاسق لوگ ہی موجود ہیں تو ایسے میں امام صاحب کو ازان دے دینی چاہیے اب رہائے کہ اگر فاسق ازان دے گا تو اس ازان پر نماز ہو جائے گی جی ہاں اگر فاسق نے ازان دی تو اس کی ازان اگرچہ مقروح ہے ناپسندیدہ ہے مگر اس کی ازان سے نماز ہو جائے گی اور اس ازان کو دہرانا واجب نہیں ہے اب اگر یہ کے بعد فاسق کے ازان دینے کے کوئی شخص وہاں پر باشرہ آ گیا اور ازان دہرانے میں کسی قسم کا فساد ہونے کا کوئی غمان نہیں ہے تو پھر ایسے میں ازان دہرانی چاہیے بلکہ اس میں بہتر یہ ہے کہ بغیر مائک کے ازان کو دہرائے جائے نہیں مسجد ہی کے اندر جہاں ازان دینے کا کورنر بنا ہو وہاں پر ازان دے دی جائے لیکن مائک کو آف کر جائے کیونکہ اس سے علاقے کے اندر لوگوں کے اندر کشم کش پیدا ہو جائے گی ازان کے بعد ازان کی تو اس لئے اس ووال سے لوگوں کے آزمائش میں لوگ نہ پڑھیں اس سے بچنے کی لئے دوبارہ اگر ازان دی جائے تو وہ بغیر مائک کے دی جائے اور اگر بغیر مائک کے دینے میں بھی یہ سب فساد کا اندیشہ ہے تو پھر ازان ندیشہ اس ازان پر نماز ہو جائے اور آئندہ اس کا خیال رکھا جائے بہرحال فاسق کی ازان سے جو ہے وہ دہرانہ اس کو لازم نہیں ہے لیکن دینا نہیں چاہیے پتھر دے حسن آلے پرنوار پرنوار بنایا